الحمدللہ وقفا و السلام علی عبادہ اللہ وآباد دیئر سٹوڈنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سورہ احضاب جس کے دس لیکچر ہو چکے تھے آج ہمارا لیکچر نمبر گیارہ ہے اور سورہ احضاب کی آیت نمبر جو ہے وہ ہماری سینتیس سے شروع ہے سینتیس سے چالیس تک ہم نے تین آیات کا ترجمہ پڑنا ہے یہ آیت پیچھے سے چل رہی تھی تو کچھ حصہ اس کا باقی رہ گیا تھا تو یہاں سے آج شروع کرتے ہیں جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے حاجت نہ رکھی وطرن مانا کوئی حاجت نہ رکھی یعنی ان کو طلاق دے دی زوج نہ کہا ہم نے اس کا نکاح آپ سے کرا دیا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکیلا یکونا علی المکمنین حرج تاکہ مومنین پر کوئی تنگی نہ ہو کوئی حرج نہ ہو فی ازواج ادعیائیہم اپنے موں بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اذا قضو منہن نوطرہ جب وہ ان سے حاجت نہ رکھیں یعنی جب وہ ان سے طلاق دے دیں تو آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موں بولے بیٹے کی مثال دے کر مومنین کے اندر جو پریشانی ہونے والے تھی اللہ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا کیا فرمایا فَلَمَّا قَزَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان سے کوئی حاجت نہ رکھی مطلب کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی زوج نہ کہا لیکیلا یکونا علی المؤمنین ہم نے اس کا نکاح آپ سے کرا دیا لیکیلا یکونا علی المؤمنین تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ ہو کوئی تنگی نہ ہو فی ازواج ادعیائیہم اپنے موں بولے بیٹوں کے بارے میں اِذَا قَزَو مِنْهُنَّ وَتَرًا جب وہ ان سے کوئی حاجت نہ رکھے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہنے والا تھا یعنی اللہ نے جو فیصلہ کہا دیا وہ مکمل ہو کر ہی رہنے والا تھا تو اس کے اندر جو میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موں بولے بیٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوپو ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت زید نے سے کرا دیا نکاح ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان سے آپس کے معاملات کی وجہ سے ان کے آپس میں نہ بن سکی جس پر حضرت زید نے ان سے کہہ ان کو طلاق دے دی یعنی ان سے کوئی حاجت نہیں رکھی یعنی ان کو طلاق دے دی تو اللہ کے حکم سے حضرت زید کی بیوی جو تھی حضرت زینب ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کس وجہ سے تاکہ دنیا کے اندر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے جو موں بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے ہیں اگر آپ ان کی بیویوں سے بعد میں نکاح کرنا چاہیں وہ طلاق دے دیتے ہیں یا وفات پا جاتے ہیں تو ان سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ نکاح کر سکتے ہیں کیونکہ حقیقی بیٹا تو وہ ہوتا ہے دو میاں اور بیوی کے ملاب کی وجہ سے وجود میں ہیں اللہ نے جو ان کو اپنی نسبت نسل سے اولاد دی ہو نسب سے اگر کسی کا بیٹا اٹھا کر اس کی پرورش کی جاتی ہے تو وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا بلکہ موں بولا بیٹا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے کہا فلمہ قضا زید منہ وطرن جب حضرت زید نے ان سے خوی حاجت نہ رکھی مطلب طلاق دے دی زوجنا کا ہم نے ان کا نکاح آپ سے کرا دیا لکیلا یکونا علی المؤمنین تاکہ مومنین پر حرج کوئی حرج نہ ہو کوئی تنگی نہ ہو فی ازواج ادعیائهم ان کے موں بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اذا قضوا منہن نباترہ جب وہ ان سے کوئی حاجت نہ رکھیں وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا تھا آگے فرمایا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں کوئی تنگی نہیں فی مَا فَرَضَ اللَّهُ لَا جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کر دیا سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلَ اور اللہ کا دستور پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہی رہا ہے وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا حکم پختہ ہو چکا ہے الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وہ لوگ جو خدا کا پیغام جوں کا توں پہنچاتے ہیں الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کا پیغام جوں کا توں یعنی پیغمبروں پر جیسے وہی نازل ہوتی ہے پیغام آتا ہے وہ اپنے امت کے پاس مِن وَعَن وَيسَكَ وَيسَا پہنچاتے ہیں اسی وجہ سے کہا وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کا پیغام جو کا توں وَيَخْشَوْنَهُ اور اسی سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَا حَدًا إِلَّا اللَّهِ اور اس اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَا اور اللہ ہی کافی ہے حساب کرنے والا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغام کو وَيَخْشَوْنَهُ اور اللہ سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَا حَدًا إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبَا اور اللہ ہی کافی ہیں حساب کرنے والے اگہم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں وَلَا كِرْ رَسُولَ اللَّهِ لیکن اللہ کے رسول ہے وَخَاتَمًا نَبِيِّينَ اور آخری نبی ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں فَلَمَّا قَزَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرًا جب حضرت زید نے ان سے کوئی حاجت نہ رکھی یعنی ان کو طلاق دے دی زوج نہ کہا اے پیغمبر ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دی لِكَئِ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ ہو فِي ازواجِ اَدْعِيَائِهِمْ ان کے موں بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اِذَا قَزَوْ مِنْهُ النَّبَاتَرَا جب وہ ان سے کوئی حاجت نہ رکھے وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفُولَ اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہنے والا تھا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَزَ اللَّهُ لَا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی تنگی نہیں ہے اس چیز کے اندر جو اللہ نے مقرر کر دیا سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلَ کہ پہلوں کا طریقہ جو ہے پہلوں میں بھی یعنی اللہ کا دستور یہی رہا ہے اللہ کا طریقہ یہی رہا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر چکے ہیں وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا حکم پختہ ہو چکا ہے الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وہ لوگ جو خدا کا پیغام جوں کا توں پہنچاتے ہیں وَيَخْشُونَهُ اور اسی سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشُونَ آخَدًا إِلَّا اللَّهِ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ ہی کافی ہیں حساب کرنے والے آگے فرمائے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّشِنْ عَلِيمًا اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں یہی ہے ختم نبوت کے متعلق جو سب سے ہماری اہم دلیل ہے سورہ احذاب کی آیت نمبر چالیس یہاں پر خاتم النبیین تمام مفسرین کی رائے جو ہے یہاں خاتم النبیین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو آج ہماری آیت نمبر سینتیس اٹھتیس انتالیس اور چالیس یعنی سینتیس سے لے کر ہم نے چالیس تک یہ چار آیات ترجمہ کیا ہے آگے اس کے مشکی سوال ہیں الفاظ معنی ہے پہلے انقانیتات آپ اگر کتاب کھول لیں یہاں پر اگر آپ کو واضح نظر نہ آ رہا ہو تو یہ ہے انقانیتات مطیع و فرمابردار یعنی اطاعت کرنے والے عورتیں مطیع و فرمابردار عورتیں المتصدقین صدقہ دینے والے الخیارت اختیار ام سک تو روک رک یعنی حضرت زید کو جو کہا جا رہا تھا کہ ان کو اپنے پاس روک رک آگے ہے تخفی تو چھپاتا ہے تخفی تو چھپاتا ہے مبدی زہر کرنے والا یعنی اس مسئلے کو چھپایا جا رہا تھا لیکن اللہ اس کو زہر کرنے والے تھے واترن کا معنی ہے حاجت کوئی حاجت نہ رکھنا ان سے خاتم النبیین آخری نبی کیا القانطات متیع و فرمابردار عورتیں المتصدقین صدقہ دینے والے الخیار اختیار امن سک تو روک رک تخفی معنی تو چھپاتا ہے مبدی معنی زہر کرنے والا واترن کا مطلب ہے حاجت خاتم النبیین آخری نبی یہ الفاظ معنی ہے القلمات والتراکیب صحیح طریقے سے یاد کر لیں آگے ہیں مشکی سوال پہلا سوال اس میں تھا اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اصاف بیان ہوئے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے جو ہم نے کل شروع کیا تھا یعنی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات وہاں سے لے کر اگر آپ دیکھیں یہاں تک آد اللہ لہم مغفرت و عجر نازیما یہ مکمل آیت ترجمہ دیکھ لینا ہے اس کے اندر مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کے اصاف یعنی جس کے اندر بتایا گیا ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد یا مسلمان عورتیں مومن مرد یا مومن عورتیں فرما بردار مرد یا فرما بردار عورتیں سچ کہنے والے مرد یا سچ کہنے والے عورتیں اسی طرح سبر کرنے والے مرد سبر کرنے والے عورتیں آجزی کرنے والے مرد آجزی کرنے والے عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والے عورتیں اپنی شرم گوھوں کی افادت کرنے والے مرد شرم گوھوں کی افادت کرنے والے عورتیں اللہ کو کسرہ سے یاد کرنے والے مرد اور کسرہ سے یاد کرنے والے عورتیں اللہ نے ان کے لئے عجر عظیم تیار کر رکھا ہے تو اس کے اندر اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے جو اصاف بیان ہوئے تو وہ مکمل آیت دیکھ لینی ہے ان المسلمین والمسلمات والی کہ اس کا مکمل ترجمہ آگے ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے دیکھیں یہ آیت جو میں نے لکھئے نیچے کیونکہ چوتھے سوال کے اندر جو الف جز بے جز جیم جز تین آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں وماکان علی مؤمنی علی مؤمنتین یہ آیت بھی ہے تو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے کہتے ہیں اگر کوئی آدھ پیغمبر نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں کہ پیغمبر خدا نے جو فیصلہ کر دیا ہے اب اس کے اندر بھی اپنا اختیار سمجھے کیا ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن کے لئے کوئی اختیار نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں کوئی عمر مقرر کر دیں کہ وہ اس کے اندر اپنا اختیار کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دینا ہے خاموشی اختیار کرنی ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ ہے یہ تو ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے آپ نے اسی آیت کا ترجمہ مکمل لکھ دیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِهُ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَزَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آپ اپنا جو مکمل یہ پہلا کوئشن تھا جس کے اندر مسلمان مردو اور عورتو کے حساب بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد جو دوسری آیت آرہی ہے یہی آیت آرہی ہے یہ دوسرے سوال کا جواب ہوگا یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے باہرے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے یعنی کسی مومن مرد اور مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوگا جب اللہ اور اس کا رسول کسی عمر کے اندر کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں گے اب اس کے اندر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا آگے تیسرے سوال ہے اس سبق میں حضرت زید کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وضاحت کریں آپ دیکھیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ سلام میں اپنی فقہ ذات بین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید سے کرایا کہتے جب انہوں نے ان سے کوئی فلمہ قضا زید منہ وطرن کہ جب انہوں نے ان سے کوئی حاجت نہ رکھی تو انہوں نے ان کو کیا کر دی دی طلاق دے دی تو اللہ کے حکم سے حضرت زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا وہ نکاح کرا دیا گیا کس وجہ سے تاکہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کے مو بولے بیٹیوں کی بیوییں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی یہی دستور ہوگا کہ ان کے لئے کوئی تنگی وغیرہ نہ ہو تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح سے تذکرہ کیا گیا اس کے اندر کیا حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے حقیقی بیٹے نہیں تھے مو بولا بیٹا کہتے کسے ہیں یعنی کسی اور شخص کے بیٹے کو اپنی گود لے لینا یعنی اس کی پرورش کرنا اپنے گھر کے اندر بعض دفعہ اس طرح ہو جاتے کہ کسی کی اولاد نہیں کسی سے یتیم خانے سے بچہ لے کر آیا یا کسی اور سے مانگ کر اس بچے کی پرورش شروع کر دیتے ہیں تو یہ مو بولا بیٹا ہوتا ہے حقیقی بیٹا نہیں ہوتا تو اسی طرح حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے حقیقی بیٹے نہیں تھے جب حضور نے حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کرا دیا یا انہوں نے ان سے کوئی حاجت نہ رکھی تو بعد میں جب حضرت زید نے ان کو طلاق دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہو گیا آگے ہے سوال نمبر چار کے اندر پہلی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِوا وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَا قَذَ اللَّهِ صرف اس کا ترجمہ دیکھنا ہے اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو کوئی اختیار نہیں جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں اس کے اندر یعنی اس فیصلے میں ان کو کوئی نہیں ہے کسی مومن مرد اور نہ ہی کسی مومن عورت کے لئے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں کسی عمر میں اَنِيَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِيمُ یہ کہ وہ اس میں اپنا اختیار سمجھے اس کا ترجمہ دیکھ لینا ہے یہ تو علف جوز آیت ہو گئی جو بے جوز آیت ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے مَا كَانَ مُحَمَّدُ نَبَا حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ اس کا آپ نے ترجمہ دیکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور تیسرے نمبر پر جوز لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہے الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وہ لوگ جو خدا کا پیغام جوں کا توں پہنچاتے ہیں آگے کیا ہے وَا يَخْشَوْنَهُ اور اللہ سے ڈرتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَا حَدًا إِلَّا اللَّهِ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں یہ تین جو تیسرے چوتھے سوال کے اندر جو ہیں ان تین آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ جو ہے آیت ترجمہ مکمل اس دوسرے کوششن کا جواب بھی ہے یہ اور یہ ایک ہی سوال ہے یہاں پر انہوں نے صرف ترجمہ پوچھ لیا یہاں پر پوچھ لیا کہ اگر اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس کے اندر کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا بلکہ اس کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی اطاعت کرنی ہوگی تو یہ مکمل ترجمہ دیکھنا ہے مشکی سوال کے اندر پہلے الفاظ معنی دیکھ لینا ہے پھر یہ مشکی سوال جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے یاد کر لینا ہے تو یہ ہمارا جو پیج تھا مکمل ہوا آگے انشاءاللہ کل سے دوسرا پیج جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور ساتھ حدیث بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ